سر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ایسے جب بھی پاک فوج کی کامیابوں کی بات کی جائے تو ائر مارشل شاہی ندیف صاحب کا نام صرف فیرست آتا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں ائر فورس کے لیے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر مجھے یہ بتائی گا کہ غالباً جو ایف سکسٹین تیارہ ہے سر پاکستانوں سے اڑا کر پہلی دفعہ آپ بھی پاکستان لائے تھے سر مجھے یہ بتائی گا کیونکہ کشیدگی کی صورتحال ہے تو اس حوالے سے مجھے بتائی گا کہ جو ایف سکسٹین تیارہ ہے سر اس کی کیا خاصیت اور اس کی کیا رینج ہے سر ہمارے ناظرین کیونکہ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل الحمدللہ ایف سکسٹین کی جو پہلے چھے پائلرز تھے امریکہ میں ٹریننگ کے لیے گئے تھے میں ان میں سے ایک تھا اللہ پاک نے یہ بھی عزت دی کہ پہلے ایف سکسٹین پاکستان میں جو لینڈ کیا تھا وہ بھی سر آپ کی لکھایا تھا اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے ایک اور عزت دی اور میرے ہاتھوں یہ ایک چھوٹا سا کام میں سمجھتا ہوں میری طرف سے قوم کے لیے ایک چھوٹا سا کام جو میں کرنے کے قابل تھا اللہ نے وہ بھی مجھ سے کروایا وہ تھا جی ایف سیونٹین اس کے پر مزید آگے پاک تو اب بات یہ ہے کہ ایف سکسٹین نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ ایف سکسٹین کی وجہ سے ہم جی ایف سیونٹین کی طرف گئے نوے کی دہائی میں یہ ایف سکسٹین تھا جس کے اوپر امریکہ نے جب پابندیاں لگائیں پریسلر امنٹمنٹ تو اس وقت میں احساس ہوا کہ یہ طاقت تو بہت بڑی ہے پر یہ ہماری تو نہیں ہے یہ تو امریکہ نے جب پابندیاں لگائیں تو ہمارے ایف سکسٹین گراؤنڈ ہو گئے اس کی مینٹننس اس کے پرزے اس کی چیزیں وہ اس نے دینی بند کر دیں یہ وہ وقت تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو بھی طاقت ہو وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے آپ کو خود انحساری کی طرف جانا چاہیے خود کفالت کی طرف جانا چاہیے تب ہم نے فیصلہ کیا ہماری جو قیادت تھی کہ جی ہمیں اپنا جہاز اپنا بنانا ہے حالانکہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں تھا نہ مارے پاس کوئی انڈسٹری تھی نہ مارے پاس کوئی تھی ساری ذمہ داری بھی سر آپ کو سوپی گئی تھی وہ پھر مجھے سوپی گئی سر اس کے بارے بیک گراؤنڈ کے بارے بتائی گا ہمارے ناظرین وہ صورتحال یہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت مزید ایف سکسٹین خریدنے کے لیے پاکستان چھ سو اٹھاون ملین ڈالر امریکہ کو دے چکا تھا اپنی جیب سے ہم نے دیئے تھے ہم ایک ہمارے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں کہ ہم اس طرح بانٹے پھریں مگر ہم نے کہا ایف سکسٹین ایک بڑا اچھا ویپن سسٹم ہے سٹیٹ آف دا آٹ تھا لیٹس تھا اور ہمیں یہ مزید لینے چاہیے پر اس امنڈمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کہا ابھی کبھی تو ایسی ہرکنے کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو چھ سو اٹھاون ملین ڈالر آپ نے دے رکھے ہیں یہ آپ کے ضبط ہو گئے ہم آپ کو جہاز بھی نہیں دیں گے اور اس چھ سو اٹھاون ملین ڈالر کی بجائے آپ کو سویابین گندم لے لیں آپ کو یاد ہوگا یہ تو اس وقت کی ریکارڈڈ چیزیں ہیں تو ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو ایف سکسٹین ہیں وہ ہم نے تیار کر رکھے ہیں اور یہ جہاں ان کی پارکنگ ہے اس پارکنگ کے بھی ہمیں کرایا دو اس کا بھی انہوں نے بل بنا دیا یہ حالات ہیں امریکہ کے وہ جیسے خود کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوتے آپ کا مفاد مستقل ہوتا ہے اب چونکہ ہم نے ان کی مدد کر دی تھی افغان جنگ جیتنے میں نوے کی دہائی میں وہ جب روس کو انہوں نے توڑ دیا کولڈ وار کے بعد وہ جنگ بھی جیت گئے اب ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا اب ان کے اوپر پندیاں لگا دو اصل میں وہ ہمیں مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کے دوسرے جو ارادے اور ان کے جو دوسرے ٹارگٹس ہیں اس میں ہم فٹ نہیں بیٹھتے تھے تو یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ائر فورس کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود انحصاری خود کفالت کی طرف جانا اس وقت پھر ہم نے ہمارا جو دوست ملک چین ہے اس سے بات کی کیونکہ ان کی ائر کافٹ انڈسٹری تو ہے مگر انہوں نے بھی تب تک کوئی نیا جہاز کبھی نہیں بنایا تھا وہ زیادہ تک جو ہے ریورس انجنئرنگ کے تحت جو روسی جہاز ہیں ہم نے ان سے بات کی ہماری ان کے ساتھ بات چیت چلی اس کے تحت ایک فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو چونکہ جنگ کے تجربے بھی ہیں پاکستان نے مغربی ٹکنالوجی ہمارے پاس اس وقت مغربی وہ اس وقت ہمارے پاس میراجز بھی تھے اور اس سے پہلے ہم نے امریکہ کے ائرز ایف ایڈی سکس سیبر جس کو کہتے ہیں وہ بھی سکسٹی فائیو میں استعمال کیا تھا ہمارے پاس ٹکنالوجی امریکن ٹکنالوجی ایف سکسٹین کا بھی تجربہ تھا تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے چین نے ہمیں کہا اور یہ جو پراجیکٹ ہے اس کو ہم نے لیڈ کیا ساری سوفویر ہماری تھی جبکہ چین نے اس طرح کا نیا کبھی کوئی جہاز بنایا ہی نہیں تھا قدرتی بات ہے ہم نے لیڈ کیا اور اتنی بڑی چیز بنا دی یہ ایف سکسٹین سے ایک سٹیپ اوپر ہے جب اس کا نام رکھنے کا وقت آیا تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ہم ایف سیونٹین کہیں گے کیونکہ ایف سکسٹین بھی امریکہ کے جہاز ہے ایف ایٹین بھی امریکہ کا جہاز ہے درمیان میں ایک سلوٹ تھا تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایف سکسٹین سے ایک سٹیپ اوپر ہیں جب یہ سیجیسٹ کیا تو چینیوں کے پاس یہ نام گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر جے لگا دیں ہمارا مشورہ ہے تو یہ بہتر ہوگا تو جے کا مطلب ہے جوائنٹ ایف سے بنتا ہے فائٹر جوائنٹ فائٹر سیونٹین اور اس کے ساتھ جو نک نیم باقی جہازوں کہ آپ نے سنے میں ایف سکسٹین کے ساتھ فیلکن لگتا ہے اس کو ہم نے تھنڈر کا نام دے دی تو اس طرح یہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بنا اور اس نے فروری میں یہ اس کا پہلا انکاؤنٹر تھا جنگ میں جب سے یہ بنا ہے ایسی کوئی نوبت نہیں آئی کہ ہم اس کو جنگ کے اندر ڈالیں اس میں جب ہم نے ایک دن کے لیے ڈالا تو جو اس کے نتائج ہیں وہاں پھر ساری دنیا نے دیکھا تو رات ہی رات میں ایک ہی دن میں یہ جو پرادکت تھا یہ اب یوں سمجھے بین الاقوامی بن گیا جبکہ امریکہ اور پورے مغرب کی یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا اس کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو ان کے پاس بھی مثلا ویسٹرن جہاز ہیں گرپن ہے یورو فائٹر ہے رفال ہے وہ سارے اسی کیڈگری کے فور جنریشن جہاز ہیں مگر وہ اس سے مہنکے ہیں اور ان پر پبندیاں بھی لگتی ہیں یہ جہاز اس لیے انہوں نے مارکٹ آج تک نہیں ہونے دیا کہ یہ مارکٹ میں آئے گا تو ان کی بزنس جو ہے اس کو خراب کرے گا مگر جب عزت خدا نے دینی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک ہی رات میں اس کو انٹرنیشنل لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو آج ماشاءاللہ یہ انٹرنیشنل جہاز ہے سب کو پتا چل گیا یہ ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین اب ہم پلہ ہیں کچھ جگہوں پہ جی ایف سیونٹین ایف سکسٹین سے بھی آگے ہے یہ وہ چیز ہے جس کے تحت ہمیں اتنا اعتماد تھا کہ ہم نے اس دن اس کو میدان میں کھڑا کر گیا اور اس نے وہ کام کیا جس کی ہمیں توقع تھی اور جس کی ہمیں امید تھی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے ہمیشہ دشمن کے آساب پر حاوی رہا ہے سرچے پیچھے کیا ہو جائے بھارت نے ارزام لگایا بلکل لگایا آج بھی ہندوستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان حالانکہ اس کا دفاعی بجٹ آپ سے کم ہے وہ حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ موڈی صاحب آپ نے خود آ کے کہا تھا کہ اگر رفعال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا یہ انہوں نے اپنی شکست مانی تھی نا تو شکست ماننے کا یہ ایک طریقہ تھا پھر انہوں نے عجیب سی ایک تھیوری لگائی کہ جی ہوا میں بادل تھے بادل نہ ہوتے تو ہم شاید کوئی اور مارکہ مارتے ہیں بھئی بادل آپ کے لیے تھے تو ہمارے لیے نہیں تھے ہم کیا کسی اور پلینٹ میں فلائی کر رہے تھے میرے جاز بھی تو انہی بادلوں میں فلائی کر رہے تھے نا تو یہ سارے بہانے ہیں اور اس لیے اس سے ان کو اب ڈر لگتا ہے کہ یہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو کچھ ہے اس نے اپنا بنایا ہوا ہے آپ نے رفعال دنیا سے لینے ہیں اور آج بھی سال ہا سال بیٹھ گئے رفعال آپ نہیں لاسکے تو آپ تو دنیا کے اوپر آپ کا انحصار ہے پاکستان اپنا جہاز بنا چکا ہے ایف سکسٹین کیٹگری کا جہاز بنا چکا ہے آپ کہاں ہیں ان کے اپنے لوگ سوال کر رہے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت ان پر ایک خوف تاری ہے کہ یہ ان کا اپنا جہاز ہے اور یہ اپنا خود بنائیں گے اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید آگے لے کر بھی بڑھیں گے یہ بلوک بلڈنگ اپروچ ہے جیسے ایف سکسٹین ہے ایف سکسٹین کو کم از کم پچاس سال ہو چکے اس اتنا پرانا ہو گیا مگر آج بھی وہ فرنٹ لائن جہازوں میں ان کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑا ہوتا ہے یہ ہے بلوک بلڈنگ بلوک فائیو بلوک ٹین بلوک ففٹین بلوک ٹونٹی ابھی جو ہم نے لیٹس ان کے ایف سکسٹین خریدے تھے یہ بلوک ففٹی ٹو تھے جو ہم نے لیٹس خریدے تھے بلکل جی ایف سیونٹیم کے بننے سے پہلے اور یہی اپروچ کیونکہ میرا چونکہ وہی بیک گراؤن تھا ہم نے بھی اس میں بلوک بلڈنگ اپروچ بنائی ہے کہ اس کو ہر پانچ سال میں اپ گریڈ کریں گے اور یہ نئے جہازوں کی لسٹ میں شامل ہوتا جائے گا اس وقت ہم بلوک ٹری تک پہنچ چکے ہیں بلوک ون بلوک ٹو ہم کر چکے پاکستان ائر فورس میں شامل ہو گئے اب ہم بلوک ٹری کی جانب کام تقریباً مکمل ہو رہا ہے یعنی اب ہمارے ہاتھ میں بلوک ٹری ہے یہ صرف خوشخبری کب تک ملے گی آپ یوں سمجھیں کہ بلوک ٹری تیار سمجھیں اور اس کے اندر ساری وہ چیزیں ہم نے کر دیں جو لیٹسٹ الیکٹرونکس اور ویپنز میں ہیں یہی مقصد ہے کہ جہاز کے اندر ہر پانچ سال میں اس کو اپ گریڈ کرو اس میں لیٹسٹ ویپنز اور ایویونکس لگاؤ اور وہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے آپ کے لیٹسٹ چہاز ہیں اگلے پروگرام تک اچھا سنٹی چیل آفز